اسلام علیکم دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن آج ایک بڑا فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے اور اس بڑے فیصلے کے بعد بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جو کہ صبح سندھ میں ہونا تھا اب وہ شیڈیول کے مطابق اٹھائیس اگست کو ہوگا یعنی کہ وہ تمام خدشات جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات دوبارہ سے ملتوی ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ یہ مزید آگے کی جانب چلے جائیں ہو سکتا ہے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس پر سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے دی جس پر انتخابات مزید آگے کی طرف بڑھیں اور پہلے حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے بعد پھر انتخابات ہوں لیکن یہ سارے خدشات دور ہو چکے ہیں اور اب فیصلہ سامنے آ چکا ہے کہ اٹھائیس اگست کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور اپنے وقت مقررہ پر اب کرانا ہوں گے کہا جا رہا ہے کہ وہ انتخابات کرائے جائیں گے یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ کراچی حیدرباد اور ٹھٹا میں ہوتا ہے یا پھر یہ بھی کسی نہ کسی ٹیکنک کے تحت آگے بڑھ جاتا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بلدیاتی انتخابات سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے متحدہ قومی موومنٹ کو یہ انتخابات سوٹ کرتے ہیں یا نہیں اور جماعت اسلامی کو یہ انتخابات سوٹ کرتے ہیں یا نہیں اور دیگر جماعتوں کو کیا معاملات یہ بنیں گے لیکن بہرحال اسے تمام صورتحال میں جو سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی ہے وہ جماعت اسلامی ہے کیونکہ جماعت اسلامی نے باقاعدہ عدالتوں کا رکھ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ایک بڑی فتح ہے اور کراچی کے جو مسائل ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کے بعد شہر کراچی ڈوب چکا ہے اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں جو ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں عوام کو مشکلات ہو رہی ہیں اور جماعت اسلامی والے پوچھ رہے ہیں کہ جناب اس سے تمام صورتحال کا آخر حل کس کے پاس ہے اور پھر وہ آتے ہیں حافظ نعیم الرحمن اور کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی ہے کیا کیا واقعی جماعت اسلامی ہی اس کا حل ہے اس پر ہم بات کریں گے عظیم انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے تعلق ہے عظیم بھائی بہت شکریہ اس وقت جو صورتحال میں آپ جماعت اسلامی کو دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی انتہائی خوش نظر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شہر کراچی کے میر بن جائیں گے کیا ایسا ہے بھی یا یہ صرف خام خیال یہ ہے سب سے پہلے تو وقارہ آپ کا بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ being a karachi citizen you also live in karachi میں بھی کراچی میں رہتا ہوں کراچی کی تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ کراچی کی بہت بڑی فتح ہے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دیگر جماعتیں الیکشن سے ایویٹ کرنا چاہ رہی تھی اس سے بھاگنا چاہ رہی تھی متحرہ قومی مومنٹ even court میں بھی چلی گئی کہ انتخابات کو موقع کیا جائے people's party وقت پہلے دن سے ہی ڈھائی سال ہو گئے اور یہ انتخابات تو ڈھائی سال پہلے ہی جو اینا establish ہو جانا چاہیے تھے لیکن people's party بھی اس سے فراغ تیار کرنا چاہیے تھے even پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی موقع تھا کہ اس انتخاب کو موقع کیا جائے اس کی وجہ یہ کہ ان کو اپنی واضح شکست نظر آ رہی ہے کراچی شہر کے اندر اور جماعت اسلامی کا یہ موقع ہے کہ دیکھیں کراچی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں بلکہ کراچی زخمی ہو گیا ہے اس وقت کراچی زخمی ہے ہماری ماں بہنیں اور لیڈی ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے چنگچوں پر سفر کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر کس طرح لکشے ٹو ٹی وی سڑکوں پر گرتے ہیں بچارہ بائیکر اتنی دور دور اپنی نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے تو کس طریقے سے کراچی کے جو لوگ ہیں وہ کتنی مشکل سے کسمہ پرسی میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور بارشوں نے سمجھنے کے اور زخمی کر دیا کراچی کو مزید زخمی کر دیا بارش اللہ تعالی کی رحمت ہے لیکن چونکہ ہمارے حکمران جو کراچی پر حکومت کرتے رہے ہیں تو ان کی نا اہلیوں کی وجہ سے وہ رحمت بھی کراچی کے لوگوں کے لیے آج زحمت بن گئی ہے جو کہ پانی بھی ضائع سی بات ہے بارش ایک ضرور ہے لیکن وہ آج اتنی بڑی زحمت بن چکا ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش نہ ہو کیونکہ ضائع سی بات ہے بچے سکول جانا ہوتا ہے صبح وہ سکول آپ کو پتا ہے بین تاک کوورٹ کی دنوں میں ویسی متاثر ہے اور بارش کی دنوں میں بچوں کے پڑھائی ویسی متاثر ہو کیونکہ بچے سکول نہیں آسکتے ہیں اسی طرح جن کو نوکریوں پر جانا ہے ہماری بہنوں کو یونیورسٹری جانا ہے پڑھنے کے لیے جانا ہے جابس پہ جانا ہے ہمارے بھائیوں کو جانا ہے نوجوانوں کو جانا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مشکل کا شکار ہے لیکن یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی حل کیسے ہے دیکھیں اس کا جماعت اسلامی حل ایسے ہے کہ جماعت اسلامی is the only party who has delivered in کراچی آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جب میر عبدالسطار صاحب کا دور تھا کراچی کے اندر تو کراچی کی سڑکیں اس وقت دھولا کرتی تھی واش ہوا کرتی تھی کراچی اتنا صاف اتر دا اور یہ وہی دور تھا وقار کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں کہ کراچی is recognized as a lightened city کراچی کو روشنیوں کے شہر سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے تو کراچی میں وہ جماعت اسلامی کا میری تھا کہ اس دور میں کراچی کو روشنیوں کا شہر کے اس سے جانا ہے آج کراچی اندھیروں کا شکار اندھیروں کا شہر بن چکا ہے کراچی میں سٹریٹ ٹرائمز ہوتے ہیں اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب کا دور آپ کے سامنے کسی سے ڈھگی چھپی بات نہیں کہ جتنے مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس شہر کی صحیح معنوں میں ایک بڑے عرصے کے بعد جب میر عبدالستار صاحب کے بعد فاروق ستار صاحب میر بنے تھے اور اس کے بعد اگر کوئی تعمیر ہوئی تھی تو وہ نعمت اللہ خان صاحب نے مطلب ہر ڈیریکشن میں تعمیر ہوئی تھی چاہے ٹرانسپرٹیشن ہو ایڈوکیشن ہو پانی کا منصوبہ ہو چاہے دیگر جتنے پروجیکٹس ہوں اور سارے پروجیکٹس پر بھیک وقت سپارکس ہو ہیلتھ سرلیڈر چیزیں ہو ہاسپیٹلز ہو ڈسپینسریز ہو بلکہ صحیح یہ ساری چیزیں ہونی تھی تو اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہے وہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں لیکن جو آپ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں اب وہ لولہ لنگڑا نظام ہے جس کے تحت اب آپ حصہ لے رہے ہیں آپ کے میئر یعنی کہ اگر بنتے ہیں حافظ نعیم الرحمن صاحب تو کیا وہ یہ کمپلین نہیں کریں گے کہ میرے پاس بھی کوئی اختیارات نہیں ہے اچھا یہ بہت اہم سوال ہے نا تو اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر دس فیصد موقع ملا ہے تو انہوں نے بیس فیصد ڈیلیور کیا اس کی وجہ جماعت اسلامی کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے ابھی دیکھیں اس وقت جماعت اسلامی کے پاس کراچی شہر میں کوئی اختیار نہیں ہے لیکن جماعت اسلامی کا کارکن الخدمت کے ازگار آپ کو جگہ جگہ آج بھی شہر ہے فیصل پہ ہم ہمارے تمام کارکنان لگے ہوئے تھے بلوج بریج کے ساتھ جتنے نالیں اب خدمت کا ازگار بغیر کسی وسائل اس کے صفائی کر رہے ہیں نالوں کی کسی طریقے سے پانی ڈرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اتنا جو سمجھنے کے منظم انفرسٹرکچر جو اس پارٹی انفرسٹرکچر موجود ہے کارکنان کی تعداد موجود ہیں تو ہمیں جب تھوڑا موقع ملا ہے تو ہم نے بہت سارا ڈیلیور کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو یاد دلائے چاہوں نیمت صاحب جب آئے تھے میر بنے تھے اس وقت کراچی کا بجٹ جو تھا چھے عرب روپے تھا نیمت صاحب نے کرپشن ختم کر کے اس بجٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے بیالیس عرب تک پہنچا دیا تو اسی اختیار میں نیمت صاحب نے ڈیلیور کیا تو ہم یہی کہہ رہے ہیں دوسری بات دوسری بات جانے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اب تک شہر کراچی میں ہر جگہ سے تو اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے ہیں تو جب ہر جگہ سے امیدوار نہیں ہیں تو کسی کے کولوشن کے ساتھ آپ میر کا انتخاب کروائیں گے یا کس طرح سے آپ منتخب کروائیں گے اچھا یہ آپ کی غلط فہمی ہے دو سو چیالیس نشستوں پر جمال اسلامی کی امیدوار چیئرمن اور چیئرمن ایوری مطلب اس پر کانسلر تک ہمارے جو ہے لوگ کھڑے ہوئے تو جمال اسلامی وہ واحد پارٹی ہے کہ جس نے میکسیمم سیٹس پر جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑے کے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور پارٹی جو اس لیول پر کھڑی کر پائی ہے دیگر جماعتوں نے ایڈجسمنٹ کی کولوشن نہیں کیا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور جی ایو آئی کے اتحاد تو موجود ہیں بہت ساری جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ایک بڑی جگہ آپ اس پیس پر نظر نہیں آتے کیونکہ ان کا انفرسٹرکٹری تنظیمی موجود نہیں ہے پی ایس پی بھی بہت ساری جگہوں پر موجود نہیں ہے لیکن جماعت اسلامی واحد پارٹی اس وقت کراچی میں سب سے زیادہ نمائندگی موجود ہے اس کی وجہ کی ہے کہ ہمارے ہر جگہ لوگ موجود ہیں ہمارا ہر جگہ کارکن رزکار جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو ہر پاکٹ میں چاہے وہ آپ ملیز لے لے چاہے وہ نورٹ کراچی لے لے سرجانی ٹاؤن لے لے کرنگی لے لے لیاقت آباد تو خیف سینٹر ہے ہر جگہ سے آپ جماعت اسلامی کے نمائندہ اچھا ایک سوال اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے بڑے کیمپین کی ہے حافظ نعیم الرحمن صاحب ہر جگہ آجتے ہیں کہ مسائل کا حل کس کے پاس ہے تو جماعت اسلامی کے پاس وہ کہنے آجتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر طرف آپ پھیلے ہوئے ہیں اور چھائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ہی نازم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حافظ نعیم الرحمن صاحب گراؤنڈ پہ کیا آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ آپ کو اتنی نشستیں مل جائیں دیکھیں ہم تو اپنی کارکردگی لے کر جا رہے ہیں لوگوں کے پاس عوام میں اور لوگ ریکنگنائز کر رہے ہیں کہ نعمت صاحب کے دور میں اور میرے عبدالسپال کے دور میں جتنا آپ کام بتا رہے ہیں جو ڈیلیور کیا ہے جو ڈیلیور آپ نے کیا ہے وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے دیکھیں کمال صاحب نے بہت سارے جو پروجیکٹس کیا ہیں لیکن وہ نعمت صاحب کی پروجیکٹس کو ہی مکمل کیا لیکن جس طریقے سے ریفارم کیا ہے ریوائیف کیا ہے اس سٹی کو تو نعمت صاحب نے ہر ڈیریکشن میں کیا ہے چاہے وہ ایڈکیشن ہو ہیلت ہو پارکس ہو چاہے وہ پانی کا منصوبہ ہو تو ہم اپنی کارکردگی لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں دوسرا جو ہماری گراس روٹ لیول پر نمائندگی موجود ہے جب وہ کسی بغیر اختیار کے لوگوں کے درمیان کام کرتے ہوئے نظر آتی ابھی لوگوں کو ریسکیو کرتے ہوئے نظر آتی تو لوگ اس کو ریکنائز کر رہے ہیں سیگنل فری کاریڈورز جو بنائے ہیں کراچی میں جو نقشہ پیش کیا وہ تو مصطفہ کمال اس سے پہلے کافی سگنل فری کاریڈورز بن چکے تھے مصطفہ کمال صاحب کے آنے سے پہلے کافی کاریڈورز بن چکے تھے اور کافی کاریڈورز جو ہے وہ مطلب ان دو میڈل تھے جو کے بعد میں کمال صاحب کی کم از کم آپ یہ تو اپریشیٹ کریں گے کہ اگر نیمت اللہ خان صاحب کے کچھ پروجیکٹس تھے تو مصطفہ کمال نے بلکل انہوں نے بلکل انہوں نے کافی پروجیکٹس کیے شہر کے اندر بلکل کیے لیکن میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں جو جس لیون کا بریج اگر اٹھارہ کروڑ روپے میں تعمیر ہوا تو وہی بریج دو سال بعد چالیس کروڑوں پر میں بنا تو وہ یہ بھی چیزیں ہیں بھارال لیکن بھارال میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا لیکن بھارال کیا لیکن اس کا جو بیسیکلی اس کا جو سمجھنے ریولوشنری آئیڈیا تھا جو لیڈنگ پوزیشن تھی وہ نیمت اللہ خان صاحب کی تھی اور اس کی وجہ دیانت دعا قیادت تھی جماعت اسلامی کی کرپشن سے پاکت کرپشن نہیں تھی اس شہر کے اندر واقعی دیکھیں بعد میں پھر جو آج پانی کھڑا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ایک مسئلہ چائنا کٹنگ بھی تو ہے نا تو چائنا کٹنگ کب شروع ہوئی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اچھے یہ بھی بتا دیں کہ کیا آپ کے جو رضاکار آپ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے میں جماعت اسلامی کے کیا بلدیاتی انتخابات کے بعد بھی ایسی صورتحال ہوئی تو نظر آئیے ہیں یہ تو کراچی کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں بلدستان کے اندر جو سرابی صورتحال ہے اس وقت پاکستان فوج وہاں موجود ہے اس کے بعد دوسری انجیو الخطبر اور جماعت اسلامی کا رضاکار موجود ہیں اور آپ نے دیکھا بلدستان کے انتخابات میں جو گوادر میں ہوئے ساٹھ سیتے جماعت اسلامی کے جنرل سیکٹری ہیں بلدستان کے انہوں نے کس طریقے سے وہاں نشستہ حاصل کی تو پاکستان بدل رہا ہے اب لوگ جو ہے پہچان رہے ہیں کہ کون کرپٹ ہے کون ڈیلیور کرنے والا ہے اور ہمیں وقار یہی کرنا چاہیے میرٹ کی سیاست کو فروغ دینا چاہیے جو لوگ ڈیلیور کرنے والوں آپ ان کو جو ہے وہ لی کر آئے جو اگر جماعت اسلامی کو ملتا ہے اختیار اور جماعت اسلامی ڈیلیور نہیں کرتی تو آپ نیکسٹ اینور میں کسی وقت کو لی کریں اگر اتنی سیٹی تو ہو جاتی ہیں جہاں پر آپ اپنا میر لا نہیں پارتے لیکن آپ ایک بڑی جماعت بن کے اُبھرتے ہیں تو کس کے ساتھ آپ اتحاد بنائیں گے یہ جواب میں آپ سے رہو گا لیکن ایک بریک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس کے جواب لیں گے ہمارے ساتھ رہیے